اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جم سٹون ڈیل چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موہ نجف جو ہے یہ کس پرائس میں آپ کو ملنا چاہیے پاکستان میں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں یا انڈیئر میں بیٹھے ہیں تو کس پرائس میں آپ کو یہ ملنا چاہیے اور اس کی ماہیت کیسی ہوتی ہے یہ کیسا سٹون ہوتا ہے تو یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کٹنے کے بعد یہ کیا چیز بنتی ہے اور اس کے اندر جو بال جیسے موہ کا مطلب جو ہے موہ کا مطلب جو ہے وہ بال ہوتے ہیں اور جو جو سپیسیفک پیٹرن کے ساتھ یہ بال اس کے اندر آتے ہیں جو لائنیں آپ کو نظر آئیں گی یہ سپیسیفک میٹیریل ہوتا ہے جس کی یہ اندر قدرتی طور پر بنی ہوتی ہیں یہ خود سے نہیں بنا جاتی ہیں اور یہ ایک سپیشل کوالٹی ہے کوارڈز کے اندر جس کے اندر یہ چیز آتی ہے ہر کوارڈز کے اندر نہیں آتی اور جس چیز جس کوارڈز کے اندر یہ لائن آئے گی یا بہت زیادہ لائنیں ہوں گی یا دو چار بھی ہوں گی تو وہ آئے گا موہ نجف کے لائے جائے گا تو موہ نجف جو ہے وہ مارکٹ میں آپ کو کس طرح ملنا چاہیے اور کون کون سے اس کے اندر جو لائنوں کے بالز کے کلر ہوتے ہیں وہ کتنی کسام کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تو دوستو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکوست کروں گا کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے پہلا ارکن بٹن کو بھی ضرور آپ کلک کیجئے گا تو دوستو موہ نجف آپ کو جیسا کہ ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہے تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ اس کے مہت ساری اقسام ہیں مہنگی بھی ہیں اور سستی بھی ہیں جیسا گرین اگر کورڈز ہو اور اس کے اندر گرین یہ بال آئیں تو یہ کافی مہنگا ہوتا ہے یہ آپ کو تین چار سو پانچ سو آزار پیز میں بھی کیلٹ جاتے ملتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے اندر گولڈن کلر کے بھی آ جاتے ہیں بال اور کپر کلر کے بھی آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بلیک میں بھی آتے ہیں اور وائٹ بھی آ جاتے ہیں وائٹ کے اندر ہی وائٹ بھی آ جاتے ہیں اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ کوارڈ سموکی ہوتا ہے جو اس کا مدر سٹون ہے وہ آجے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سموکی سا کلر آئے گا اس کا دواندار کلر گولڈن دواندار کلر آئے گا تو اس کے اندر بھی اس طرح کے مختلف کلر بال کے ہو سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی وہ بھی موہ نجف ہی ہے اور یہ بھی موہ نجف ہی ہے کلر تھوڑا چینج اٹھا تو اس میں دوستو جو پرائس کا اندازہ ہے وہ اگر آپ جو لوگ پہننے کے لیے خریدنا چاہتے ہیں اور وہ ان کے لیے میں یہ بیسیکلی بنا رہا ہوں ویڈیو کہ جب آپ ایک پتھر خریدنے کے لیے جاتے ہیں مارگریٹ میں تو آپ تو کاروبار نہیں کر رہے ہیں کاروبار کی پرائسز بالکل اور ہوتی ہیں وہ ڈیلنگ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے اور وہ لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ کتنے کا میکسیمم ہو سکتا ہے اور دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ میکسیمم کتنا دے سکتا ہے یا دے گا مجھے تو وہاں تو تھوڑا سٹوری لٹل بٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن جب آپ ایک پیس خریدنے جاتے ہیں تو جاری بات ہے وہ ریٹیل میں ہوتا ہے اور ریٹیل میں آپ کو اپنی مرضی کے پرائس جو ہے وہ کسٹومر سے کو لگاتے ہیں دیلر تو آپ یہاں پہ آپ ذہن میں رکھئے کہ ایک سو رپے سے لے کے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اندر کیسے بال ہیں کیا کلر ہے ان کا اس کی کوالٹی کیسی ہے اس کا پیٹرن کیسا ہے اس کی خوبصورتی کیسی ہے اس میں خوبصورتی کا زیادہ میٹر ہے ہو سکتا ہے یہ ایک ہی پیس آپ کو دس ہزار پیر میں بیس روح ہزار پیر میں بھی مل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی اس کی پیٹرن ہوگی جیسی اس کے اندر خوبصورتی آجے گی اس خوبصورتی کا پیسہ آپ سے لیا جائے گا اور اگر یہ نارمل ہے تو یہ آپ کو ایک سو بیس روپے سے سو سے لے کے بیس تیس خط دو سو اڈائی سو روپے تک نارمل ہی یہ مل جاتا ہے لیکن اگر یہ خوبصورت پیٹرن کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کی پرائس ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے بالکل بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے اس کے اوپر زیادہ فوکس اگر نارمل پتھر ہوگا تو وہ تو یہی پرائس ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اندر کوئی ایسی سپیسیفک چیز آگئی ہے جیسے عقیق پتھر ہوتا ہے تو اس کے اندر باز کارت قدرتی طور پر کہیں آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آجے گا کہیں محمد لکھا ہوا کہیں علی لکھا ہوا یعنی لکھا ہوا ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے لکھا ہوا ہے بقائدہ کچھ اس کی لہریں ایسی ہوتی ہیں جو لفظ کو بنانے میں مدد دیتی ہیں اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ ایسا لکھا ہوا ہے اب ایسا لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ہے ایکچل وجہ اس کی قیمت کئی پتھروں میں اس لحاظ سے بھی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دوستو اس کی قیمت میں نے آپ کو اپتا دی اگر آپ کو مارکٹ میں لینے میں دشواری آ رہی ہو پرائس نہ بننے میں دشواری آ رہی ہو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وارٹس ایپ کا نمبر آلیڈی ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ میرے ساتھ ڈیریکٹ کونٹیکٹ کر کے ڈیریکٹ لی اچھی کوالٹی اور اچھی پرائس میں آپ ہمارے سے ہنڈر پرزنٹ گرنٹی کے ساتھ اصلی سٹون پریس سکتے ہیں جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں آپ بیٹھے ہو وہاں آپ کو کوریئر کے تو پہنچا دیا جائے گا دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے جاز دیجئے